باب نو پھر اس نے ان باروں کو بلا کر انہیں سب بد روحوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بکشا اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا نہ لاتھی نہ جھولی نہ روٹی نہ روپیا نہ دو دو کرتی رکھنا اور جس گھر میں داخل ہو وہی رہنا اور وہی سر آوانہ ہونا اور جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں وہ شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشحبری سناتے اور ہر جنگر شفا دیتے پھرے اور چوتھائی ملک کا حاکیم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوہنہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور بعض یہ کہ ایلیہ ظاہر ہوا ہے اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے مگر ہیرودیس نے کہا کہ یوہنہ کا تو میں نے سر کٹوا دیا اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں پس اسے دیکھنے کی خوشش میں رہا پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا اور وہ ان کو الگ لے کر بیت سیدہ نام ایک شہر کو چلا گیا یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بکشی کب دن دھلنے لگا تو ان بارہ نے آ کر اسے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جاک ٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں اس نے ان سے کہا تمہیں انہیں کھانے کو دو انہوں نے کہا ہمارے پاس پانچ روٹیوں اور دو مچلیوں سے زیادہ موجود نہیں مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لئے کھانا مول لے آئیں کیونکہ وہ پانچ ہزار مرد کے قریب تھے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخوینا پچاس پچاس کی کتاروں میں بیٹھاؤں انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بیٹھایا پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور مچلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بکشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں انہوں نے کھایا اور سب سہر ہو گئے اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی باہر ٹکڑیاں اٹھائیں گئیں جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں انہوں نے جواب میں کہا یوہنہ ببتزمہ دینے والا اور بعض یہ لیا کہتے ہیں اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے اس نے ان سے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو پترس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح اس نے ان کو تعقید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہین اور فقی اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسے دن جی اٹھے اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیشے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوے وہی اسے بچائے گا اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشائی کو دیکھنا لیں موت کا مزہ ہر گتنا چکھیں گے پھر ان باتوں کے کوئی آٹھ روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پترس اور یہنہ اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہال پر دعا کرنے گیا جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براک ہو گئی اور دیکھو دو شخص یعنی موسیٰ اور یلیہ اس سے باتے کر رہے تھے یہ جلال میں دکھائی دیئے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یورسلم میں واقع ہونے کو تھا مگر پترس اور اس کے ساتھی نید میں بھرے تھے اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور دو شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے جب وہ اس سے جدہ ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پترس نے یسو سے کہا اے صاحب ہمارا احانانہ اچھا ہے پس ہم تین ڈیرے بنائیں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے ایک ایلیہ کے لیے لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ یہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سائے کر لیا اور جب وہ بادل میں گھرنے لگے تو ڈر گئے اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے اس کی سنو یہ آواز آتے ہی یسو اکیلا پایا گیا اور وہ چپ رہے اور جو باتیں دیکھی تھیں ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ دی دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آ ملی اور دیکھو ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا اے وستاد میں تیری منت کرتا ہوں کیونکہ میرے بیٹے پر نظر کر کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے اور دیکھو ایک روح اسے پکل لیتی ہے اور وہ ایک آئیک چیخ اٹھتا ہے اور اس کو ایسا مرودتی ہے کہ کب بھر لاتا ہے اور اس کو کشل کر مشکل سے چھوڑتی ہے اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں لیکن وہ نہ نکال سکے جیسو نے جواب میں کہا اے بیعتقاد اور قجرو قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا اپنے بیٹے کو یہاں لیا اور آتا ہی تھا کہ بدرو نے اسے پٹک کر مرودا اور ییسو نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا اور سب لوگ خدا کے شان کو دیکھ کر حیران ہوئے لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تیجب کر رہے تھے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ساتھ میں حوالہ کیے جانے کیوں ہے لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تاکہ اسے معلوم نہ کریں اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے لیکن ییسو نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچہ کو لیا اور پاس کھڑا کر کے ان سے کہا جو کوئی اس بچہ کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے یہنہ نے جواب میں کہا اے صاحب ہم نے ایک سخص کو تیرے نام سے بدروحیں نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیر بھی نہیں کرتا لیکن ییسو نے ان سے کہا کہ اسے منع نہ کرنا کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یورسلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاسد بھیجے وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لئے تیاری کریں لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یورسلم کی طرف تھا یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوہنہ نے کہا اے خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کرتے جیسا یہ لیا نے کیا مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا جیسا نے ان سے کہا کہ لوگونیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھنس لے مگر ابن آدم کے لئے سردھرنے کی بھی جگہ نہیں پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کے خبر پھیلا ایک اور نے بھی کہا کہ اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہوا ہوں اس نے اس سے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں مجھے 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 مجھے